ہم ایک دوسرے کا ساتھ پرس کلب میں ہم چودہ صاحب ہی ہیں ممبرشپ ہیں سارے قومی اور ریجنل اخبارات اور نیوز چینلز کو ہم کور کرتے ہیں جب ایک دفعہ آدمی کلاش بھی لی جاتا ہے چترال آتا ہے تو پھر نیکس ٹائم وہ آنے کا نہیں سوچ تھا بہت کم لوگ آئی سے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ آئے ہوں ڈی ایش کیو ہسپتال لوگر چترال میں اس میں مشین ہے لیکن وہ ان کو لائے ہوئے دس بارہ سال ہو گئے اکثر مشین ابھی تک ان کو کھولے بھی نہیں ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہا ہے میں شبیر میر رضیرین اس وقت میں چترال پریس کلب میں موجود ہوں اور میرے ساتھ چترال پریس کلب کے صدر اور ڈان نیوز پیپر کے نمائندے سینئر صحافی زہیر تین موجود ہیں چترال کے حالے سے بہت سر مسائل کے اوپر بات ہوتی رہی ہے آج ہم صحابتی نکاز سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل ہیں اور ان کے حال کے لئے حکومتوں نے مختلف کیا کردار ادا کیا ہے زہیر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ شکریہ آہ چترال میں ہم نے دیکھا غالباً بجلی کے فیلحال مسائل نہیں ہیں بجلی واپر مقدار میں ہے کیا میں صحیح کر رہا ہوں آہ جی بجلی دو ہزار اٹھارہ میں آہ کونینگ گول آہ ہیڈرو پاور پراجیکٹ کی افتتاح کے بعد ایک سو آٹھ میگا وارٹ ہے تو اس کی منظوری لوکل آہ فر دے فرس ٹائم آہ کسی سورس سے ڈائریکٹ لوگوں کو بجلی دینے کا وہ نواز شریف نے دو ہزار دو ہزار سوڈہ میں چترال آکے اس کی منظوری دی تھی اب ہم اس میں ٹھیک وہ اب کپلیٹ ہے ہاں وہ چترال گول سے اس سے ڈائریکٹ ہمیں چترال کو بجلی دیتے ہیں یہ پہلا وہ ہے ان کا اس سے پہلے پیسہ پریسیڈنٹ نہیں ہے تو بہرحال چترال میں ابھی بجلی کا کوئی مسئلہ محاملہ حل ہے لیکن ٹوزیزم کے لئے تو بہت پوٹینشل ہے لیکن سڑکیں اور سہولیات نہیں ہیں تو اس حوالے سے آپ کی گیری نظر ہے آپ پچیس چھپیس سال سے لکھتے رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے خکمران کوئی ٹس سے مز نہیں ہوتے ہیں نا جے بالکل سڑکوں کی حالت آپ نے خود ٹریبل کیا ہے آپ پر چترال شندورٹ آپ سے لے کر آپ نے بتایا کہ آپ کلاش ویلی بھی گئے ہیں آپ گرم جشمہ ویلی بھی آپ گئے ہیں تو سڑکیں وہ کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو کچھ چاند سال پہلے چیف جسٹس صاحب پاکستان ساقیب نصار صاحب بھی چترال جب اپنی پرائیویٹ دورے پہ آئے تھے فیملی کو لے کر تو ادھر ٹاگ کر کے میڈیا کے ساتھ انہوں نے بھی یہی کہا تھا ایک اور فانکشن میں بھی یہی کہا تھا کہ چترال کے میں ابھی جو سڑکیں نہیں ہیں یہ صرف خچروں کے وہ ہیں ٹریکس ہیں صحیح آپ وقتاً فوقتاً سڑکوں کا ایشو اس وقت سے اس کو فوکس کرتا ہے؟ بالکل شبیر بھائی اس طرح ہے کہ سڑکوں کا ایشو تو اگر آپ ہمارے اس کو ای میل کو اگر آپ کھول کے آپ دیکھیں تو ہر چار پانچ خبروں میں ایک سڑک کا خبر آپ کو مل جائے گی لیکن کوئی اردو میں وہ مخابض ہے کہ ٹرس ایماز نہ ہونا تو یہ صورتحار ہے اس کی بنیادی طور پر آپ کے خواہل میں کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے یہاں کے سیاستدان اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہماری جو گریونسز ہیں وہ پانچ جا سکے؟ وجہ کیا ہے آپ کے خواہل میں؟ وجہ بس وہ ہی بدقسمتی ہے کہ ویجنری لیڈر چٹرال کو بہت کم ملے ہیں بہت ہی کم تو یا تو ان کے پاس کوئی خلوص پرخلوص ہے تو اس کے پاس ویجن نہیں ہے اگر اس کے کسے کے پاس ویجن ہے تو اس کا اپنا کوئی مفادات ہیں تو ڈھانک کا لیڈر ابھی تک چٹرال کو نہیں ملتا ہے میڈیا کے آپ کے خیال کے مطابق میڈیا نے اپنا کردار پوری طرح انصاف کیا؟ میڈیا تو یہ خود ستائشی کی بات ہوگی اگر میں یہ کہہ دوں لیکن سب لوگ اعتراف کرتے ہیں یہ تو اس سے پیپر سے ظاہر ہے بلکل کہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے ہر اس میں نیشنل اور اس میں بعض وقت جو جس طرح کے ریموانٹ ایریاز سے ریپورٹس ہم لوگ بیجتے ہیں تو نیشنل میڈیا میں وہاں پہ سپیس نہیں دی جاتی ہے تو کہیں یہاں پہ بھی یہ والا مسئلہ زیادہ تو نہیں ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کسی خبر کو آپ کس طرح پیش کرتے ہیں اگر آپ اس کو جندار طریقے سے اور اس کو اچھی طریقے سے اگر آپ بناتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی اخبار کوئی ٹی وی اس کو نہ چلا دے تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ پرس کلپ میں ہم چودہ صاحب ہی ہیں ممبرشپ ہیں سارے قومی اور ریجنل اخبارات اور نیوز چینلز کو ہم کور کرتے ہیں تو ہم یہ خبریں جو مسائل والے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو جب ایک اخبار میں آتے تو اسی تھیم کا یہ خبریں تمام چینلز میں اس میں آ جاتی ہیں تو ٹورزم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت یہاں پہ توجہ دے تو اس سے کتنا ذرہ ریونیوں ہم کما سکتے ہیں حکومت ٹورزم کو تو انہوں نے اس میں رکھا ہوا ہے اپنے کے پی گوامن نے تو اس کے لئے مدگلشت دین میں ایک مقام ہے وہاں تک ایک کیبل کار سسٹیم انہوں نے وہ کیا ہے مدگلشت کے لئے یہ لوگ چار ارب روپے کا روڈ بنانے کا اعلان کیا ہے تو بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے روڈز پر جب تک روڈز نہ ہو روڈز انفرسٹرکچر نہ ہو تو پھر یہ سارے دعوے ہی ہیں اگر یہ روڈ انفرسٹرکچر ہو ساری سہولیات دی جائیں تو یہاں ٹورزم کے لئے بہت بڑی گنجائش ہے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو کروڈا سے پہلے دعا جب لواری ٹانل کھل گئی تو عید کے موقع پر یہاں پر اتنے لوگ آئے تھے اتنے لوگ آئے تھے کہ ہوتل بھر گئے اور یہ چیو بریج آپ کو جو نظر آتا ہے اس میں لوگ سرکم پر سوئے ہوتے تھے اتنے لوگ آئے تھے تو پھر نیکسٹ یئر پھر کروڈا والا مسئلہ ہوا پھر لوگ ادھر سے ہی نہیں چھوڑا لواری ٹاپ سے ہی ٹانل سے ہی ان کو نہیں چھوڑا تو ادھر پوٹینشل تو بہت زیادہ ہے یہ جو کلاش جاتے ہیں لوگ گرم چشمہ جاتے ہیں مختلف ایلیز میں جاتے ہیں تو یہ ٹرافک حادثات بھی ہوتے ہیں ریپورٹیٹ ہیں چیزیں بہت زیادہ خوش قسمتی سے ٹرافک حادثات بہت کم ہوتے ہیں اس لئے کم ہوتے ہیں کہ انتہائی اختیات سے لوگ گاری چلاتے ہیں کوئی سپیڈ ہو تو پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ریشو بہت کم ہے لیکن ایک بات ہے کہ جب ایک دفعہ آدمی کلاش بھی لی جاتا ہے چتال آتا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ آنے کا نہیں سوچتا بہت کم لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ آئے ہوں جس ایک صحیح ہے یہاں پہ ہسپیٹرز کی صحت کی حوالے سے وسائل ہیں کافی؟ کلئی مسائل بہت ہیں؟ ایجوکیشن دونوں کی؟ ایجوکیشن کا تو بہتر ہے کسی ہد تک کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ایم نسٹری بھی ابھی انہوں نے بنا دی ہے صحیح ہے لیکن ہیلتھ کا پھر وہی مسئلہ ہے ہسپیٹرز مشین ری جدید نہیں ہے؟ جدید ہیں ابھی ڈی ایش کیو ہسپتال لوگر سٹرال میں اس میں مشین ہیں لیکن وہ ان کو لائے ہوئے دس بارہ سال ہوگئے اکثر مشین ابھی تک ان کو کھولے بھی نہیں ہے تو ادھے بھی اس کے اوپر یقین حنہ آپ نے ریپورٹ بھی کیا ہوگا ہے بہت زیادہ نہیں پڑتا ہے نہیں کوئی بس یہ انتظامیہ ہے اس کے اوپر نہیں ہے آئیس سے لوگ پتہ نہیں کیسے طرح بیٹھ ہوں گے حلان کی صحیح اچھا زہیر صاحب ہماری صحافت کے حوالے سے یہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت جو ہمارا پریس کلپ ہے فانکشنل جو صحافی ہیں کتنے ہیں چودہ ہیں چودہ ہیں جی اور معاملات ہمارے جو پورے دور دراج کے علاقوں میں کلکت بلتستان میں بھی منسٹری میڈیا کے ساتھ تنکھا کے حوالے سے بہت سارے مسائل چلے آ رہے تھے یقین نہیں یہاں بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی تاؤن جیسے ہوتا ہے اپریس کے لفظ کے ساتھ اسے طرف ہوتا ہے یہ تو اس کے طرف سے جو اخبار کے مختلف اخبارات ہیں نیوز چینل سے ان کی طرف سے تو کوئی تنخواہ نہیں ہے یہ ہم کے صحافیوں کے لیے صحیح اور جس طرح دوسرے ظلے میں بغائی تنخواہ کے چلاتے ہیں تو ادھر بھی یہ اس وقت حالے تو شہان تک گورنمنٹ سے لینے کا تعلق ہے یہ اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا فائٹ کرتے ہیں ابھی تک کیا سرطحالہ کتنا فائٹ کیا آپ ہم تو اپنا کام تو ہم نکال لیتے ہیں اس میں کیپی گورنمنٹ ہمیں فیور کرتے ہیں ہم ان سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے پلٹس وغیرہ کی باتیات ساتھ سے سیحت کے حوالے سے ٹریول کے حوالے سے ہم نےnin بلیڑنگز کی ایکسپ Hungary کیلئے ہم ان سے فنڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتایا ہے ٹویر کے لیے ہم لیتے ہے جو سرگمیوں کے لیے پریس کلپ کو چلانے کے لیے گرانٹی نیٹ ہم ان سے لے لیتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے رشان کس طرح ہے یہاں پر کیا لوگ بہتر انداز میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ابتدائی فیز میں ہے لوگ فیلال تو رسپنسبل ہیں بارہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن امن عمان کے حوالے سے کوئی سطح بات نہیں ہوئی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے امن عمان کو یا سیکٹیرین ہارمونی کو کوئی نقصان پوچھے لوگ اختیار کرتے ہیں یہاں پر امن و امن سیکٹیرین ہارمونی تو ہم نے دیکھا کہ بڑی مثالی ہے بہت مثالی ہے بہت مثالی ہے زیر الدین سب بہت شکریہ آپ کے وقت بہت شکریہ ناظرین پروگرام لیکھنا کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ